بھارت میں بہت سارے مندیریں جہاں آستہ اور وشواس کا عدبوت نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے اسی کرم میں ممبئی کے مالکش مندیر کا نام اگر نہ لیا جائے تو یہ بیمانی ہوگی ممبئی کا مالکش مندیر اپنے آپ میں کافی عدبوت ایون آستہ کا پرتی کے دیش بھر سے شد دالو یہاں درشن کے لئے پہنچتے ہیں اور کافی سکون پاتے ہیں ممبئی کے بھگ بھلا بھائی دیش سائی مارک پر سمودر کے کنار اس مندیر کی سندرتہ اب نرنیر ہے یہ پہنچ کر ہی آپ کو اسیم شانتی ملتی ہے اس آکرشک مندیر کے پیچھے بھی ایک انوکھی گھٹا ہے بتا جاتا ہے کہ بہت سمیں پہلے ممبئی کے ورلے اور مالابر ہل کو جوڑنے کے لئے دیوار کا نرمان کاریاں چل رہا تھا سیکڑوں مزدود اس دیوار کے نرمان کاریاں میں لگے ہوئے تھے مگر ہر دن کوئی نہ کوئی بادہ آ رہی تھی اس کے قارن بیٹیش انجینئر کافی پریشان ہو گئے اتنی محنت کے باوجود دیوار کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی کئی بار تو پوری کی پوری دیوار ڈائے گئی سمجھتا کہ کوئی سمادہ نیم بڑھا تھا اسی بچ اس پروجیکٹ کے مکھیا ابینتہ نے ایک انوکہ سپنا دیکھا سپنے میں مالاکشی پرکٹ ہوئے اور کہا کہ ورلی کے سمودر کے کنارے میدے مورتی ہے اس مورتی کو وہاں سے نکال کر سمودر کے کنارے ہی میری ستاپنا کرو ایسا کرنے سے ہر بادہ دور ہو جائے گی ولی مالا بر ہل کے بیچ کی دیوار آسانی سے کڑ ہو جائے گی مکھیا ابینتہ کو کافی اشچے گیا اس نے مزدور کو سپنے میں بتائے گئے ستاپنا پر آنے جانے کو کہا اور مورتی دون لانے کا عدیش دیا عدیش نوستار کاریر شروع ہوا تھوڑی میند کے بعد ہی مالکشمی کی ایک بھوی مورتی پرابت ہوئی یہ دیکھ کر سپنے پانے والے عبینتہ کا شیش نتمس تک ہو گیا پہلے وہ اسمنجس میں تھا کہ پتہ نہیں سپنوں میں ستی ہے یا نہیں لیکن سپنا سچ ہوتے ہی اس کا روم روم شدہ سے رومانچی تھوڑا ماتا کے عدیش نوستار سمودر کنارے کی اس مورتی کی ستاپنا کی گئی اور چھوٹا سا مندر بنوایا گیا ہے مندر نرمان کے بعد ورلی مالبار ہل کے بیچ کی دیوار بینا کسی وگنوادہ کے کھڑی ہو گئی اس پر پروجیکٹ میں شامل لوگوں نے سکون کی سانس لی بریٹی شاہدی کاریوں کو بھی دیوی شکتی پر ورسہ کرنا پڑا اس کے بعد تو اس مندر میں شدیالوں کی بھیڑ امڑنے لگی سن 1831 میں دھگبا جی دادا جی نام کے ایک ویفسائی نے چھوٹے سے مندر کو بڑا سوروب دیا ایون اس کا جرندھار کرایا گیا سمودر کنارے ہونے کے کارن مندر کے سندتہ دیکھتے ہی بنتی ہے یہ آپ کو مہا لکشمی کی علاوہ ماک علی ایون مہا لکشمی کی باوپتگمہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اوکے گئیز بائی بائی